اسلام علیکم دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی ویورز شاہد خان افریدی موڈرن کرکٹ کا ایک ایسا نام ہے جس کے ذکر کے بغیر ہمیشہ کرکٹ کی ڈیفینیشن ادوری سمجھی جاتی ہے آج بھی نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کے اتنے فینس اور لورز موجود ہیں جو بومبوں کی صرف ایک جھلک کے لیے ترستے ہیں ان کے کرکٹنگ ٹیلنٹ اور قائدانہ صلاحیتوں کے تو سبھی لوگ محترف ہیں ہی مگر بہ حسیت انسان بھی اگر ان کی شخصیت کا مشاہدہ کیا جائے تو مجھ سمیت تمام ناقدین بھی ان کے بے ساختہ محترف ہو جائیں گے کیونکہ میدان کے اندر تو جو بھی بومبوں کا کردار رہا ہے اس سے سبھی واقف ہیں مگر آج کی ویڈیو میں ہم لالا کی شخصیت کے سب سے عظیم پہلو سے پردہ اٹھائیں گے دوستو بہ حسیت مسلمان اور بہ حسیت انسان ہم سبھی اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ چیریٹی یعنی خیرات کی نہ صرف اسلام میں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب میں کتنی اہمیت رکھی گئی ہے مگر یہاں باعث فقط بات یہ ہے کہ چیریٹی اور خیرات کا سب سے زیادہ درس دین اسلام نے ہی دیا ہے مگر دنیا میں ایسا کوئی بھی مذہب موجود نہیں ہے جو اس بات کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا کہ انسانیت کا بلا نہ کیا جائے اکثر ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ اس جہاں میں اچھے لوگوں کی تعداد کم جبکہ بروں کی زیادہ ہے مگر انہی چند اچھے لوگوں کے نیک عمال کے صدقے یہ دنیا قائم ہے یہ فلسپی کہاں تک درست ہے اور کہاں تک غلط اس بارے میں کم سکم میں لب کشائی کرنے سے گریزی کروں گا کیونکہ اس دنیا کا نظام چلانے والی ذات بہتر جانتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی حقیقت کیا ہے مگر جہاں ہم اپنے مادر وطن پاکستان پر نظر دوراتے ہیں تو ہمیں یہ تھیوری اور یہ فلسپی تقریباً درست ہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہاں واقعی لوٹ کسوٹ کا بازار سرگرم ہے یوں لگتا ہے کہ اکیسمی صدی میں بیق وقت کئی قارون پیدا ہو گئے ہیں ویورز یہ مارس 2014 کا ایک خوشکوار دن تھا جب کرکٹ کی تاریخ کے مقبول ترین انسان شاہد آفریدی نے اپنا دیرینہ خواب پورا کرتے ہوئے ائر غیر منافع بخش تنظیم شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اس تنظیم کی بنیاد رکھتے ہی لالا بی انسار برنی، رمضان چیپا، عمران خان اور عبدالستار ایدی جیسے فرشتہ صفت انسانوں کی صف میں آن کھڑے ہوئے اور خود کو خزریہ فرقے کا پیروکار بھی بنا ڈالا شاہد آفریدی فاؤنڈیشن ایک ایسی تنظیم ہے جسے نان پروفٹ اورگنازیشن کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے یعنی یہ تنظیم بغیر کسی منافع اور بغیر کسی لالچ کے مستحق لوگوں کی بے لوز خدمت کے لیے قائم کی گئی ہے ان کا میتھڈ آف ورکنگ، ڈونیشنز اور گرانٹس کی بنیاد پر رکھا گیا ہے یہ فاؤنڈیشن تعلیم، صحت اور کھیلوں کے میار کو بہتر بنانے کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے شاہد آفریدی اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن خود بھی پاکستان بر میں پولیو مہم کے برانٹ ایمبیسیڈر ہیں یہ پولیو مہم کی پورے ملک میں انفرادی طور پر سپرویجن بھی کرتے ہیں لالا کی قائم کردہ یہ تنظیم اس وقت ملک بھر میں اپنی بیلوس خدمات سر انجام دے رہی ہے جس میں کوہارٹ کے اندر ایک مقامی گاؤں میں صاحب زیادہ فضل الرحمن میموریل این چیارٹی ہسپیٹل قابل ذکر ہے یہ ہسپیٹل علاقے کے لوگوں کے لیے فری علاج کی سہولت فرہم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ تنظیم سندھ اور کے پی کے میں صاف پانے کے کوئیں اور نلکے لگانے کا کام بھی سارے انجام دے رہی ہے یہی نہیں بلکہ یہ فاؤنڈیشن اندرونے سندھ اور کے پی کے کے تمام ایریاز جہاں غربت نہایت زیادہ ہے وہاں کے سکولز کو بھی مکمبل سپورٹ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ طالب علموں کے لیے سکولرشپس بھی مہیا کر رہی ہے ویورز شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے ماسٹر مائنڈ بلا شبہ شاہد خان افریدی خود ہی ہیں اس تنظیم سے لاکھوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر فیض زیاب ہو رہے ہیں جس کا سارا سواب اور عجر شاہد افریدی فاؤنڈیشن کو خود شاہد افریدی کو اور ان کے تمام ڈونرز کو جا رہا ہے جو بے شک ایک روپیہ یا ایک ڈالر بھی اس تنظیم کو ڈونیٹ کر رہے ہیں اس فاؤنڈیشن کا سلوگن ہوپ ناٹ اوٹ ہے اور بلا شبہ کاز بھی عظیم تر ہے مگر یہاں ایک تلق سوال یہ بھی جنم لیتا ہے کہ کیا جو کام افریدی فاؤنڈیشن سارے انجام دے رہی ہے وہی کام پاکستان کے چند بڑے سیاستان کیوں نہیں کرتے پاکستان میں اس وقت سیکڑوں ایسے بزنس ٹائکونز موجود ہیں جن کے پاس سویس بینکس میں بلینز آف ڈالرز موجود ہیں یہ لوگ چاہیں تو شاید افریدی فاؤنڈیشنز جیسی بیسوں تنظیمیں قائم کر سکتے ہیں جن سے پاکستان کے لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ مستفید ہو سکتے ہیں مگر یہ لوگ بدقسمتی سے اکیسمی صدی کے قارون بن چکے ہیں جن میں پیسے اور اقتدار کی حوث اس حد تک سرائیت کر چکی ہے کہ یہ پیسے کو ہی اپنا مذہب سمجھنے لگے ہیں مجھے یہ بات آج نہایت افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے کہ یہودی اور عیسائی خیراتی کاموں میں ہم سے بہت آگے ہیں آپ انٹرنیٹ پر گوگل کر کے دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت یورپ سمیت پوری دنیا میں کتنے شاہد افریدی لوگوں کی بلائی کے لیے سرگرمے عمل ہیں جبکہ ہمارے حکمران اقتدار کی حوث میں اس قدر اندے ہو چکے ہیں کہ ان کے نزدیک لوگوں کا دکھ درد اور تکالیف کوئی معنی نہیں رکھتے وطن عزیز میں اور بھی شاہد خان افریدی ہوتے تو آج کوئی بھی بھوکھا نہ سوتا دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آسیف علی ٹی وی مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور کومنٹس کر کے کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی مورل ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسیف علی ٹی وی